بڑی خبر آئی جنگ میں حماس کے ایک اور بڑے کمانڈر کے مارے جانے سے جڑی اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کی راکٹ یونٹ کے پرمک ابو زنہ کو مار گرائے اسرائیل کے مطابق سات اکتوبر کو ابو زنہ کے بنائے پلان کے مطابق ہی قریب پانچ زار راکٹ اسرائیل پر پرسائے گئے تھے یعنی ابو زنہ ہی سات اکتوبر کے راکٹ حملوں کا ماسٹر مائنگ حماس کے اس کمانڈر کو راکٹ مائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اسے راکٹ بنانے میں مہارت حاصل تھا اسرائیل کے مطابق اتری غازہ میں بنکر میں چھپ کر بیٹھے ابو زنہ کو اس کی سینہ نے آسانی سے مار گرائے مطلب اسرائیل نے سات اکتوبر کو خود پر ہوئے حملے کے لیے ذمہ دار لوگوں سے بدلہ لے لیا اور ابو زنہ نام کا یہ کمانڈر اسرائیل کی اسی لسٹ میں تھا اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس کے جوانوں کو راکٹ مائن کہے جانے والے ابو زنہ کو ڈھیر کرنے میں زیادہ مشکل نہیں آئی اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی سینہ نے حماس کے اس مکھیالے کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جہاں ہتھیاروں کا بہت بڑا زخیرہ رکھا ہوا تھا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں چاروں طرف دھوئے کا غبار اٹھتا نظر آیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس حملے میں حماس کا راکٹ مین کہا جانے والا کمانڈر ابو زنہ بھی مارا گیا جو حماس کے لئے راکٹ اور ہتھیار بنانے میں ایکسپورٹ تھا ایسے میں حماس کے مکھیالے پر حملہ کر اسرائیل کی سینہ نے ایک تیر سے دو نشانے ساتھ دیا اور حماس کے کمانڈر ابو زنہ کے ساتھ ساتھ اس کے ہتھیاروں کا بہت بڑا زخیرہ بھی تباہ کر دیا اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے اس حملے سے حماس کو کافی نقصان ہوا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے نہ صرف حماس کے ہتھیاروں کے زخیرے کو تباہ کر دیا بلکہ اس کے کمانڈر ابو زنہ کو بھی مار گرائے اسرائیل کا عروف ہے کہ اس پر ہوئے حملے میں اس نے اہم بھومی کا عدہ کی تھی اور اس کے لئے اسرائیل کی سینہ نے ایک فائٹر جیٹ کو بھیجا اور حماس کے اس مکھیالے کو نشانہ بنایا جہاں حماس کا کمانڈر ابو زنہ موجود خبرے کی چھوٹے راکٹوں اور بموں کا ایک بڑا زخیرہ بھی اس آپریشن میں نشٹ ہو گئے دعویٰ تو یہ تک ہے کہ یہ آپریشن خاص طور پر ابو زنہ کو نشانہ بنانے کے لئے ہی کیا گیا تھا اسرائیل کی سینہ حماس کے خاتمے کے لئے لگاتار غازہ میں چھوٹے چھوٹے آپریشن چلا رہی ہے تاکہ وہ دھیرے دھیرے کر حماس کے ایک ایک کمانڈر کو دھیر کر سکتے اس کے لئے اسرائیل کی سینہ حماس کے ٹھکانوں کو دھونڈ رہی ہے اور چن چن کر ان پر بم برسا رہی ہے ابو زنہ کا نام حماس کے ان کمانڈروں کی لسٹ میں تھا جن کی تلاش اسرائیل کی سینہ لمبے وقت سے کر رہی ہے اسرائیل کی سینہ نے اپنے فائٹر جیٹ کو حماس کے اس ہٹھکوارٹر پہ حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا جس کے کچھ ہی دیر بعد وہاں زوردار دھماکہ ہوا اور وہ مکھیالت تباہ ہوگی اور حماس کا کمانڈر ابو زنہ بھی دھیر ہوگی مطلب اسرائیل کو اس حملے میں دوہری سفلتہ مل گئی کیونکہ ایک طرف تو اس نے حماس کے اس زخیرے کو تباہ کر دیا جو اسرائیل کیلئے مشکل کھڑی کر سکتا تھا دوسری طرف اس نے حماس کے راکٹ مین ابو زنہ کو بھی مٹی میں ملا دی کیونکہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے حماس کے لڑاکوں نے جن راکٹوں کا استعمال کیا تھا وہ ابو زنہ نہیں بنائے تھے ابو زنہ راکٹ اور ہتھیار بنانے میں ایکسپرٹ تھا اس کے ساتھ ہی وہ حماس کی راکٹ ٹریکٹری کا بھی ہیٹ تھا کیونکہ اس نے حماس کے لڑاکوں کے لئے ہتھیاروں کا بہت بڑا زخیرہ تیار کر دیا تھا کچھ دن پہلے اسرائیل کی سینہ نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا جس میں حماس کی بنائی پائپ مسائلوں کو دکھایا گیا تھا آروپ لگا تھا کہ حماس کے لڑاکوں نے پانی کے پائپوں میں بارود بھر کر انہیں مسائل میں بدل دیا تھا اور انہی مسائلوں سے سات اکتوبر کو تابر توڑوار کیے تھے دعویٰ گیا جا رہا ہے کہ ان مسائلوں کو بنانے والی جو ٹیم تھی اس کی اگوائی ابو زنہ ہی کرتا تھا موسیقی